محمد اسلام رند جو ہے ہمارا اچھا کارکن بیتار رند قومی اطاعت کا ہمارا بھائی بھی ہے تو ان کو زیشان جس کارنی اور اسد جس کارنی نے سریعام کوڑ کے سامنے گولیاں ماری ہیں جن کے ملزم ابھی تب گرفتار نہیں ہوئے ابھی ہم نے ان کی بیل بھی ریجیکٹ کروائی ہوئی ہے تو ابھی تک ان کے ملزم گرفتار نہیں ہوئے ہمارے مطالبات جو ہے آئی جی سندھ سے اور ڈی آئی جی ہیدر آباد ایس ایس پی ٹنڈو اللہ آئی آر سے یہی ہیں کہ ہمارے جو ملزم ہیں نومینیٹڈ ہیں ایف آئی آر میں ان کی بیل ریجیکٹو بھی ہے اور وہ گرفتار ہوں ایس ایس پی جو ہے رکسار خاوڑ جو ایس ایس پی ٹنڈو اللہ آئی آر ہے وہ ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ان ملزم کے ساتھ ہم صلاح کریں نہیں تو وہ ہمارے اوپر کوئی جو ٹی ایف آئی آر کر دیں تو اس لیے ہمارے اللہ کا ہم جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اور آئی جی سندھ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ ہمارے جو ملزم ہیں نومینیٹڈ ملزم ہیں ایف آئی آر میں وہ گرفتار کی ہے بلکل ہم اپنا احتجاج بڑھائیں گے پورے پاکستان میں پوری سندھ میں احتجاج کریں گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا لہٰذا ہماری روکیسٹ یہی ہے آئی جی سندھ سے کہ ہمارے ملزمیں جو ہے وہ گرفتار کیے جائے نہیں تو ہم اس احتجاج کا دائرہ بڑھائیں ہمارے مطالبات یہ ہے کہ اصلہ مرد جو ہے ہمارا وہ مظلوم ہے ان کو جو ہے نا کوٹ کے سامنے گولیاں ماری گئی ہیں اور جوابدار جو ہے نامینیٹ ہے اور ان کی بیل بھی جو ہے نا وہ رد ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ملی بھگت کر کے جوابداروں کو گرفتار نہیں کر رہی اور ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ جوابداروں کے جیسے ہی بہر رد ہوئی ہے تو پولیس کا ایک بھی موبائل وہاں موجود نہیں تھا حالانکہ ہم نے دو مرتبہ اپلیکیشن بھی دی تھی لیکن پولیس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پر پریشر ہو ہماری برادری پر پریشر ہو اور اسلام رندھ کے جوابدار جو ہے وہ گرفتار ہماری آئی جی سندھ سے ایڈیشنل آئی جی سے ڈی آئی جی ہیدھر آباد سے مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو جوابدار نامینیٹ ہے جن کو دیکھا ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ میں موجود ہے ان جوابداروں کو فوری گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے کیونکہ اگر یہ کانون سزا نہیں دے گا تو پھر یہی جگڑے کبائلی جگڑے بڑھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانونی کام ہو ایسا نہیں ہو کہ کل کوئی ہمارا کبائلی جگڑا ہو جائے یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا مہربانی کر کے ہماری کانونی مدل کی